یوسف رزاق گلانی ووٹوں کی خریدالی سے سینٹر منتخب ہوا یوسف رزاق گلانی پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں اور صرف نوٹوں سے نہیں ریکارڈ کی بات ہے اور اگر کبھی تشریح کا موقع ملے تو سینٹر شہری رحمان سے پوچھئے گا کہ یوسف رزاق گلانی کس سودے کے بہت سینٹر بنا یہ سودہ ہوا یہ سودہ ہوا اور وہ سینٹر بنا اور وہ ویڈیوز پکڑی گئی اور ان ویڈیوز کے بعد انہوں نے کہا فیصلہ کیا انہوں نے کہا وہ ان کا ڈریکٹ تو اندر انوالمنٹ نہیں ہے لیکن علی حیدر گلانی ایڈمیٹ کر چکے ہیں اپنے موں سے کہ انہوں نے میس کانڈکٹ اور کرپٹ پریکٹس کی ہے ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا اور جنوبی پنجاب کی میڈیا کو سمجھنے کی ضرورتی کھلواڑ ہو رہا تھا اور ببجو ہو رہا تھا اور کروائے جا رہا تھا اور جو کروائے تھے مجھے ان کا بھی پتا ہے نام نہیں لیا جو فورسز پیچھے ہیں اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے میں سب کو جالتا ہوں بیس مائی کا دن ہو ملتاہن کی گرمی ہو آپ کو دن نازہ لگا سکتے ہیں اور کھچا کھا بھرا وہاں ہو بیدان اس کے بارے جو آخری لمحے تک لوگ موجود تھے دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی جلسے کے باہر جلسہ تھا اور حد نگاہ تک قلعہ کونہ قاسم باغ سے لے کر گھنٹہ گھر تک گھنٹہ گھر سے لے کر نو نوبر چنگی تک اور قلعہ قاسم باغ سے طولت کے تک خسینہ گائی تک جو لوگوں کا اجتماع تھا وہ آپ کے سامنے ہیں بھٹو کے نواسے سے نہیں بے نزیر کے بیٹے سے نہیں شباز شریف کے وزیر خارجہ سے سوال کر رہا کہ کیا آپ کے ان چھے ہفتوں میں کیونکہ جو ناہل حکومت تھی وہ تو جا چکی اب تو جتنے تجربہ کار اہل سیاستان ہے سب مل کر حکومت کا حصہ بن گئے تمام جماعتیں ماں سوائے تحریک انصاف کے آج حکومت کا حصہ ہے تجربہ بھی ہے اہلیت بھی ہے پاکستان کے لوگ پوچھ رہے ہیں ان چھے ہفتوں میں مہنگائی کم ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے یا بڑھ گیا ہے سرمائی کم 생قیہ